اسلام علیکم جی ویلکم ٹو اپیسوڈ ٹو آف کورے پروجیکٹ کیا حال ہیں امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو ابھی جو ہے ہم نے اپنی کورے والے پروجیکٹ کا بوناٹ نوز کٹ ہیڈ لائٹس وغیرہ سب کچھ کھول دیا ہے بس انشاءاللہ آپ سے کچھ ہی دیر میں اس کی انجن کا جو کھولنے والا پروسس ہے وہ ہم اسٹارٹ کر دیں گے اور آج ہی جو ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم اپنی شاپ کے طرف بھی جائیں گے اس پروجیکٹ کے لئے انجن پسند کرنے کے لئے انجن کھولنا جو ہے اسٹارٹ ہو گیا ہے یہ جو لڑکے ہیں لیبر کام اسٹارٹ کر دیا ہے انہوں نے انجن کھولنے کا انشاءاللہ آپ سے کچھ ہی دیر میں جو ہے انجن باہر آ جائے گا تقریبا تو کھل چکا ہے بس یہ جو ہے اسے اٹھایا جا رہا ہے اور اسے باہر رکھیں گے ہم نکلتے ہیں اپنی شاپ کی طرف اس پروجیکٹ کے لئے مطلب کوریا کے لئے انجن لاتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے اس کے پھر ماؤنٹنگز وغیرہ کا کام اسٹارٹ کریں گے تو چلتے ہیں شاپ کی طرف جو ہے ہم اپنی انجن کی شاپ پر پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو ویرائیٹی دکھاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے ایک یہ انجن ہے جو کہ آپ کسی بھی چھو ساٹھ سی سی گاڑی کے اندر انسٹرول کر سکتے ہیں میرا دوزار چھے سے دوزار بارہ موڈل والے انجن کی تقریباً تین سے چار انجن کا سٹوک ہمارے پاس ابھی موجود ہے انشاءاللہ باقی سٹوک بھی ہمارے پاس آ رہا ہے ایک انجن وہ کونے میں پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ انجن ہے جو چھو ساٹھ سی سی اور جو ہمارے کسٹومر نے پسند کی اپنی گاڑی کے لئے وہ انجن یہ ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کمپلیٹ کیٹلیٹک کنورٹر وغیرہ کے ساتھ اے ٹوزیٹ کمپریسر ائر کلینر اے ٹوزیٹ جو انجن کمپلیٹ ہے اور آپ انجن کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں لیک زیرو میٹر کنڈیشن میں یہ انجن ہو رہا ہے ابھی جو انجن تو کسٹومر نے ہمارے جو کسٹومر ہیں بھائی ہیں انہوں نے پہلے سے ہی پسند کر لیا تھا بس اسے جو ہے ابھی ہم نے باہر نکال لیا ہے ہلکا سا جو ہے اس پہ کلیننگ وغیرہ کرنے کے بعد لے کر جائیں کہ آپ ایسیو کارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسیو کارٹ تک اس میں کمپلیٹ لگا ہوا ہے تو ابھی جو ہے بس اسے لے کر نکل رہے ہیں ہم ورکشوپ کی طرف پھر ورکشوپ پر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے گاڑی میں سے انجن کھل گیا ہوگا تقریبا جتی امید ہے تقریبا آدھا کام تو ہو گیا تک کھلنے کا انجن تو ابھی جو ہے بس اسے لے کر نکلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کیا سیچویشن فاؤنڈیشن آگئے ہیں ہمارے پاس ایک یہ ٹوکراد آگئی جو کہ لگے گی اور ایک یہ ٹائمنگ والا فاؤنڈیشن ہم نے لیا ہے ٹائمنگ والا فاؤنڈیشن بھی آپ کو دکھا دیں اور گھیر والا فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہماری ورکشوپ پر پہلے سے ہی موجود ہے اور ایک یہ سیلنسر کی کولر آگئی جو کہ سیلنسر میں لگے گی تو ابھی جو ہے یہ سالہ سامان آگئے باقی آرپیم والا میٹر جو ہے ہم نے مانگوا لیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ڈائریکلی ورکشوپ پر پہنچ جائے گا تو سب چیزیں جو ہیں ہماری ریڈی ہیں ابھی اور سوزوکی والے کو بھی ہم نے بھولا لیا ہے انجن تیار پڑھائے بس اسے لوڈ کر کے نکلنے کی تیاری ہے یہ ہیں وہ سوزوکی والے جو کہ اس انجن کو لے کر جائیں گے ورکشوپ کی طرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ سہد و تندرستی دے آپ کو تو ابھی جو ہے اس انجن کو لے کر نکلتے ہیں اور ورکشوپ پر ڈیٹیلز دیتے ہیں فائنالی جو ہے ہم انجن لے کر اپنی ورکشوپ پر پہنچ چکے ہیں اپنے جو کورے والے پروجیکٹ میں جو ہے میرا والا انجن فٹ کرنا ہے انجن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے بس انجن ہم نے تقریباً ورکشوپ پر پہنچا دیا ہے انشاءاللہ بس اب جو ہے کورے والے پروجیکٹ پر ایس سونس پوسیبل کام کمپلٹ کرنا ہے بکوز جو ہمارے بائی ہیں کسٹومر ان کو تھوڑی جلدی بھی ہے تو انشاءاللہ جو ہے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سات دن یا اس سے کم ٹائم میں جو ہے ہم یہ پروجیکٹ کمپلٹ کریں تو فائنالی جو ہے گاڑی میں سے انجن کھل چکا ہے الحمدللہ الحمدللہ تو ابھی جو ہے یہ میرا والا انجن تیار کیا ہوا ہے اس کے اندر فٹ کرنے کے لئے فٹ وہ والا فٹ نہیں کریں گے ابھی صرف ماؤنٹس کا جو ہے سائز دینے کے لئے فٹ کریں گے کس جگہ پر جو ہے اس کے فانڈیشنز آ رہے ہیں اس حساب سے پھر اس کے بریکٹ بنائیں گے انجن روم کی صفائی بھی کر دی ہے ابھی جو ہے ایک نظر انٹریر پر مارتے ہیں تو اس کا میٹر جو ہے ابھی ہم نے نہیں چھیڑا کیونکہ میٹر کا کام جو ہے سب سے انڈ میں کریں گے ابھی ہمارے پاس میٹر بھی نہیں پہنچا ہے تو انجن روم کی بھی صفائی کر دی ہے تقریبا انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں صاف ستر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی صفائی وغیرہ کری ہے زیادہ سی بات ہے جب ایک دفعہ انجن کھولتا ہے تو اس کی صفائی کرنی پڑ جاتی ہے ہوا کا پریشر لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے کچھ ہی دیر میں اس سے فٹ کریں گے پھر اس کے بعد ماؤنٹس وغیرہ کا کام کریں گے سائز لینے کے بعد اس میں تقریبا تین ماؤنٹس بنیں گے ایک ٹائمنگ کی طرف کا ایک گھیر کی طرف کا اور ایک پیچھے کی طرف کا اور اس کی گارڈری میں بھی تھوڑا سا کام ہے اس کی گارڈری جو ہے کافی زیادہ ایک سائٹ سے گلی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کی گارڈری کا بھی کام کروائیں گے لیکن فلحال ابھی ماؤنٹس وغیرہ کا کام فائنل کرنے کے بعد اس کے بعد گارڈری کا کام کریں گے پھر انشاءاللہ الیکٹریشن کا کام ہوگا اس میں جو ہے منز وائرنگ وغیرہ کا ویلکم ٹو دا اینڈ آف اپیسوڈ ٹو میرا انجن ریسٹوریشن انکورے کہیں آپ سمجھیں کہ ہم نے پروجیکٹ کا اینڈ کر دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی جو ہے فلحال اپیسوڈ ٹو کا ہم نے اینڈ کیا ہے ویڈیو میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک بات کلر کرتا چلوں کہ سیکونت وائس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اپیسوڈ وائس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پچھلے پروجیکٹ ہوئے کافی لوگوں نے ہم سے کافی بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ یار سیکونت وائس ویڈیو کو بنائیں تو انہی کے اس مشورے پر ہم سیکونت وائس ویڈیو بنائیں تاکہ بنائیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کو بھی ویڈیوز دیکھنے میں سمجھنے میں ایزی ہو کہ کس طرح جو ہے انجن فٹنگ کا انجن آرڈیٹیشن کا کام کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس پروجیکٹ کی جو ہم سیکونت وائس ویڈیو بنائیں گے اور آنے والے پروجیکٹ کی بھی ہم سیکونت وائس ویڈیوز بنائیں گے تو ابھی جو ہے فیلحال ہمارے کورے والے جو پروجیکٹ ہے اس کا اپیسوڈ 2 کمپلیٹ ہو گیا اپیسوڈ 2 میں ہم نے جو کام کیا امید ہے اپنی ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ کو کلئے کرتا چلوں کہ اپیسوڈ 1 کے اندر جو ہے ہم نے کمپلیٹ گاڑی کا ریویو دیا تھا کہ گاڑی کس کنڈیشن میں بھی ہمارے پاس ہے اور ہم نے اسے اپنی ورک شوپ پر پوچھایا تھا اور اسی طرح اپیسوڈ 2 میں جو ہے ہم نے انجن کھولنے سے لے کر اپنی شوپ سے جو انجن ہم ورک شوپ پر پوچھایا اس کی ویڈیو بنائیں اور اس کے علاوہ جو ہے انجن کھولنے کی ویڈیو ہم نے اپیسوڈ 2 میں بنائیں اب انشاءاللہ اپیسوڈ 3 جو ہوگا اس کے اندر ہم ورک کی ویڈیو بنا لیں گے جو کام کریں گے انجن فٹنگ وغیرہ کریں گے اور اس کے علاوہ جو کام ہوگا اس کی ویڈیو بنا لیں گے پھر انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ کم سے کم اپیسوڈ میں ویڈیو کو کمپلیٹ کیا جائے اور سب سے اہم بات کرتے ہیں جس کا آپ سب کا یہی کوشن ہوتا ہے کہ کتے میں یہ پروجیکٹ پڑھا انشاءاللہ اس کی ڈیوٹیل جو ہے ہم فائنل اپیسوڈ میں لازٹ اپیسوڈ میں لاز میز ذکر کریں گے کہ یہ کمپلیٹ پروجیکٹ ہمیں کتے کا پڑھا کیونکہ دیکھیں پرائیسیز جو ہیں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کام نکل آتا ہے گاڑی میں تو انشاءاللہ ڈیوٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کے پرائیس کے بارے میں ہے پروجیکٹ کے اینڈ میں تو امید ہے آپ کو پروجیکٹ ٹو کا کام پسند آیا ہوگا اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو معلومات کرنی ہو یا کچھ مسئلے مسائل آپ کو پوچھنے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے کانٹیکٹ نمبر موجود ہوتے ہیں وہاں وٹس اپ پر آپ تک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کمنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ میری ساری باتوں کو جو ہے اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے تو یہاں پر ہم پورے پروجیکٹ کا اپیسوڈ ٹو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ